السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج میں پارٹ ٹو لے کر آئی ہوں گلو اپ جرنی کا کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو کیسے جلدی گلو اپ کر سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اینڈ تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو تاکہ اس سے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ آتے try new hairstyles اچھے اچھے new new hairstyles بنانے میں آپ کا look بھی انہانس ہوتا ہے اور آپ خود کو اپنا آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایک ہی جیسے simple hairstyle رکھ کر بہت زیادہ boring سا لگنے لگتا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنا hairstyles change کرتے رہا کریں اور new new hairstyles try کرتے رہا کریں second آتا ہے find a fragrance that compliments your personality ہمیشہ وہ fragrance use کریں جو آپ کی personality کو compliment کریں جو آپ کی personality پر سوٹ کریں third پہ آتا ہے wear clothes that make you comfortable آپ وہی کپڑے پہنے اسی طریقے کے کپڑے پہنے جس میں آپ comfortable ہوں تو ہمیشہ وہی کپڑے پہنے جس میں آپ satisfied ہوں آپ comfortable ہوں fourth step آتا ہے sit up straight to look confident ہمیشہ آپ بالکل straight بیٹھیں تاکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بینڈ ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ posture اچھا نہیں ہوتا ہے آپ ہمیشہ straight بیٹھیں تاکہ اس سے آپ confident feel کر سکیں next پہ آتا ہے brush your teeth twice everyday ہمیشہ دو بار دن میں brush کریں بہت زیادہ brush نہ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہتی excess brush brushing کر لیتے ہیں جس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے داد صاف رہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو teeth کا enamel ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے next پہ آتا ہے keep your nails cleaned and trimmed کچھ لوگ کو nails بہانے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن ان کو clean رکھنے کا بلکل بھی شوق نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو شوق ہے تو کہ آپ کے nails بڑے ہوں کچھ لوگ کے ہوتے جیسے کچھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کچھ fingers کے بڑے ہوتے ہیں تو ایسے look اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے nails ایک ہی shape میں رکھیں اور اس کو trim رکھیں clean رکھیں second آتا ہے don't skip meals eat a balanced diet with plenty of fruits and vegetables آپ کچھ meals skip نہیں کریں جیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم meals skip کریں گے تو ہم بہت ہی slim smart ہو جائیں گے diet کو balance کریں آپ اپنی diet میں fruits لیں vegetables لیں اور اس طرح اپنی balanced diet رکھیں تو skip کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گے آپ کو meals next آتا ہے stay hydrated by drinking enough water پانی دن میں زیادہ سے زیادہ پی ہیں at least a glass of water پی ہیں اگر آپ آج سے زیادہ گلاس پی رہے ہیں تو بھی کوئی issue نہیں ہے وہ آپ کی health کے لیے آپ کی body کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی skin کے لیے بہت اچھا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں next آتا ہے engage in activities that you enjoy different different activities میں آپ engage ہوں آپ ان کو try کریں جن میں آپ کو خوشی ملے آپ enjoy کر سکیں تاکہ اس سے آپ اپنے ایک mentally relaxed بھی رہیں گے اور active بھی رہیں گے next آتا ہے worry less about what others think of you بہت سے لوگ صرف دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا سوچیں گے دوسرے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تو دوسروں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں آپ اپنے بارے میں فکر کیا کریں next آتا ہے practice meditation meditation دن میں جسے صبح اٹھتے time جو ہے آپ سب سو رہے ہوتے ہیں تو صبح آپ relaxed ہوتے ہیں آپ meditation try کریں کرنے کی تاکہ اس سے آپ کا جو soul ہے آپ بہتی peaceful رہے اور آپ بہتی سکون فیل کر سکیں next آتا ہے focus more on yourself and less on others ہمیشہ اپنے آپ پر focus کریں کہ آپ کیا ہیں دوسرا کیا ہے یا دوسرا کیا سوچے گا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں بڑھنا چاہیے next آتا ہے pick up a hobby and learn new skills کچھ کچھ new new چیزیں try کرتے رہے new skills try کرتے رہے new hobbies try کرتے رہے تاکہ آپ کا اس میں مزہ بھی آیا آپ کو آپ کی knowledge میں بھی اضافہ ہو آپ کی skills میں بھی اضافہ ہو next آتا ہے practice self love love yourself خود سے پیار کرنے کی کوشش کریں خود سے پیار کریں یہ مت سوچیں گے ہم کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں flaws نہیں دیکھیں آپ اپنے آپ سے پیار کریں آپ خود ہی پھر وہ چیزیں کرنے لگیں گے جو آپ کے flaws کو ہٹا سکتی ہے next step be kind to others ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لئے ready رہے ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں humbleness اپنے اندر رکھیں کہ آپ دوسروں کی تکلیف کو بھی سمجھ سکیں دوسروں کی problems کو بھی سمجھ سکیں تو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں next آتا ہے read more books to learn new things ہمیشہ new new books پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو اس میں سے new new چیزیں سیکھنے کو ملتی رہے آپ کی knowledge بھی gain ہوتی رہے اور آپ کو فائدہ بھی ہو آپ دوسروں کو بھی guide کر سکتے ہیں next آتا ہے cut off toxic people ہمیشہ اپنی زندگی سے toxic people کو نکال دیں آپ کی life سکون میں آجے گی یا آپ پھر ان کی فکر کرنا ہے چھوڑ دیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں let it be تو ہمیشہ اپنی life سے toxic people کو نکال دیں last but not least always smile and be happy ہمیشہ خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں اچھی اچھی نیکیا کرتے رہا کریں remember glow is a process so don't force or stress yourself patience and results will come naturally hopefully آپ لوگ کے ویڈیو ہیلپفل رہی ہوگی میرے youtube چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو زیادہ پیار دیں ملوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیو مزیدار کانٹینٹ کے ساتھ اب تک کیلئے take care اللہ حافظ bye bye